السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ اسلامی معلومات کو اس سیریز کا ساتھویں ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کیا ٹھوئی؟ ساتھویں اچھی وقت تو یہ ٹوپک ہے حدیث حدیث کے تعلق سے کچھ معلومات ہیں تو ہم لوگ یاد کریں گے ٹھیک ہے؟ چلی سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث اس کو بند کرتا اس گیٹ کو آگا آواز کم کرنا کیا کہتے ہیں؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قول عمل تقریر اب یہ تقریر کونسی ہے مالو میں قول مانے بات عربی میں قول مانے بات کوئی بھی بات بولے نا تو اس کو کیا بولیں گے عربی میں قول عمل جانتے ہی ہو کوئی بھی عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے گسول کیے تو یہ کا عمل ہے نا کھانا کھانا یہ عمل ہے تو قول جانتے ہیں کوئی بات بولنا بات سمجھ مائے عمل کوئی کام کرنا بات سمجھ مائے اب تقریر کسے کہتے ہیں تقریر تقریر کہتے ہیں یہ رکھ دی تقریر کسے کہتے ہیں یہ اسطلاح ہے تقریر تو یہ کیا ہے کہ سپیچ جو کرتے ہیں تم جو ریکارڈنگ کرتے ہو ایک تقریر ہے حدیث کی اسطلاح میں کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور کسی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اسے منع کیے نہ اس میں کچھ ٹوکے بلکل خاموش رہے تو وہ کیا کہلائے گا تقریر بات سمجھ مائے کس کی تقریر کسے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے ٹوکا نہیں روکا نہیں تو وہ کام کیا کہلائے گا تقریر بات سمجھ مائے کیونکہ غلط کام رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیتے ٹوک دیتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکنا ہے تو اگر کوئی آدمی غلط کام کرے گا فورا ٹوک دیتے بات سمجھ مائے تو اس لحاظ سے اگر کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام غلط نہیں ہے کیوں کیونکہ غلط رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیتے تو حدیث کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا سوال آ جائے گا اب اگر کوئی آدمی الٹا سوال کر دے تو ہم بتا سکتے کہ سوال یہ آ جائے گا حدیث کسے کرتے ہیں تو بولو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل تقریر ویری گوڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں ویری گوڈ اچھا حدیث کو محفوظ کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں محدث کیا کہتے ہیں محدث کوئی آدمی ہے حدیث کو محفوظ کیا بات سمجھنا آئے یعنی پہلی زمانے میں یاد کرنے کا تھا تو یاد کر لیے اور پھر اس کو دوسروں تو بھی پہنچائے ایک آدمی کہ خود سیکھ لیتا پڑھا رہا تھا ایک آدمی ہے کہ نہیں دوسرے سے سیکھتا بھی ہے دوسروں کو پہنچاتا بھی ہے تو کوئی آدمی یہ کام بڑے پیمانے پہ کیا ہے بات سمجھنا آئے پانچ پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ حدیث کو سیکھا ہے دوسروں تو پہنچایا ہے تو ایسے آدمی کو کیا بولیں گے محدث کوئی مشہور محدث کا نام معلوم ہے جیسے محمد اسماعیل بخاری یہ سب سے بڑے محدث گزرے بات سمجھوائیں محمد اسماعیل بخاری قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ کونسی ہے یہ ان کی کتاب صحیح بخاری بات سمجھوائیں یہ حدیث کی کتاب کو جمع کی حدیث کو جمع کی تھے ایک کتاب میں بات سمجھوائیں تو سب سے بہترین کتاب کونسی ہے قرآن مجید اس میں تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اب قرآن مجید کے پاس سب سے بہترین کتاب کونسی ہے صحیح بخاری صحیح بخاری کن کی ہے محمد بن اسماعیل بات سمجھوائیں اب شوٹ میں امام بخاری بھی بول دیتے ہیں کیا بول دیتے ہیں امام بخاری بات سمجھوائیں لیکن ان کا اصل نام کیا ہے محمد بن اسماعیل ٹھیک ہے اب تھوڑ چائے پی لیتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے ڈوڑیا ڈیو پیالی کے بعد